درجہ رابعہ کے عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تو قالو نعمہ ان لوگوں نے کہا کنوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا نعمہ ما امرتا بھی کیا امدترین حکم آپ نے صادر فرمایا فقاما کلو واحد منہم تو قافلے میں سے ہر ایک کھڑا ہوا رخت سفر باندھنے کے لئے فقاما کلو واحد منہم تو ان میں سے ہر ایک کھڑا ہوا اپنے اپنے آپ کو دفن کرنے کے لئے ایک گڑھا خودنے کے لئے یعنی حضرت عبد المطلب نے جو کہا تھا اپنا اپنا گڑھا خود کھولے جو انتقال کرتا چلا جائے گا اس کو اس کے گڑھے میں دفن کرتے چلے جائیں گے فقاما کلو واحد منہم تو ان میں سے ہر ایک کھڑا ہوا اپنی موت کا گڑھا کھودنے کے لئے اپنے مدفون ہونے کے لئے فحفرا حفرتہو تو اپنا گڑھا کھود لیا فحفرا حفرتہو ثمہ قعدو ینتظیرو الموتہ تو سب نے ہر ایک ایک جو اپنا گڑھا کھود لیا سب نے گڑھا کھود لیا ثمہ قعدو پھر اپنے گڑھوں پر بیٹھ کر کے موت کا انتظار کرنے لگے سب نے گڑھے کھود لیا اور کھود کر کے اپنی اپنی موت کا انتظار کرنے لگے ثمہ قعدو ینتظیرو الموت عطشن عطشن جو ہی مفرلہ ہوگا پھر موت کا انتظار کرنے لگے سخت تشنگی کی وجہ سے ثمہ اِنَّا عبد المطلبی قَالَ لِأَصْحَابِهِ وَلَّاِئِ اِنَّا اِلْقَعْنَا بِعَيْدِينَا هاکَذَا لِلْمَوْتِي لَا نَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ وَلَا نَبْتَغِي لِأَنْفِسِنِ الْعُجْسُنِ یہ خبر ہے انہ کی تو حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے اہل قافلہ سے کہا وَلَّاہِ اِنَّا اِلْقَعْنَا بِعَيْدِينَا بَخُدَا ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے آپ کو موت کے موہ میں ڈالنا بے شک اِنَّا اِلْقَعْنَا بِعَيْدِينَا بے شک ہمارا اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے آپ کو اسی طرح موت کے موہ میں ڈالنا لَا نَدْرُو فِي الْأَرْضِ زمین میں سفر کیے بغیر وَلَا نَبْتَغِي لِأَنْفُسِنَا اور اپنے نیے پانی کو تلاش کیے بغیر لَا عجزل یہ ایک آجزی ہے یہ ایک ناتوائی کمزوری و گزدلی ہے فَعَسَنْ لَاهُ اَنْ يُرْزُقَنَا فَعَسَنْ لَاهُ اَنْ يَرْزُقَنَا مَاًا بِبَعْضِ الْبِلَادِ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ امید قوی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو شہر کے کچھ حصے میں پانی عطا فرمائے گا یعنی ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید قوی ہے کہ کئی نہ کئی اللہ تعالی ہم کو پانی عطا فرمائے گا اصلا جب اللہ کی طرف تو یہ ہو تو یقین کا مانا عطا ہے تو امید طبی ہے تو یقیراً اللہ تعالی ہم کو پانی عطا فرمائے گا شہر کی کسی حصے میں ارتحلو تو تم سب کے سب رخت سفر ماندو ارتحلہ ارتحلو باب افتعال سے رخت سفر ماندنا ارتحلو تو تم سب کے سب رخت سفر باندو فرتحلو تو سب نے سفر کرنا شروع کر فرتحلو سب نے رخت سفر باندھ لیا حتی اذا فرمو یہاں تک کہ جب استعداد سفر سے فارغ ہو گئے یعنی جب سفر کی تیاری سے فارغ ہو گئے وَمَنْ مَعَهُمْ مِّنْ قَبَائِلِ قُرَيْشٍ اور قبیلِ قُرِيش کے لوگ جو ان کی مرافقت و مساحبت میں تھے اور قبیلِ قُرِيش کے وہ لوگ جو ان کی مرافقت و مساحبتے يَنْذُرُونَ عِلَيْهِ ان کی طرف بغور دیکھ رہے ہیں ماں اُنفائے یہ لوگ اب کیا کرنے والے ہیں کریں گے کیا تقدم عبد المطلیبی الى راحلتی تو حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنو نے پیش قدمی کی اپنی اُٹنی کی طرف اپنی سواری کی طرف راحلت سواری رواحل جس کی جمع فرقیب آہا فرقیب آہا تو حضرت عبد المطلیب اپنی اُٹنی پر سوار ہوئے فَرَمَّا اِنْ بَعَقَتْ بِهِ تو جب اُٹنی آب کو لے کر کے اُٹھی اِنْ فَجَرَتْ مِنْ تَحْتِ خُفِّيهَا اَيْنُ مَا اِنْ عَضْبِن تو اس اُٹنی کے کھر کے نیچے سے اِنْ فَجْرُ پھڑنا اَيْنُ مَا اِنْ عَضْبِن شیری چشمے آب شیری چشمے آب اس اُٹنی کے کھر کے نیچے سے جاری ہو گئے یعنی میتھے چشمہ میتھے پانی کا چشمہ اس اُٹنی کے کھر کے نیچے سے جاری وساری ہو گئے جب وہ اُٹھی جب وہ اُٹنی اُٹھی فَلَمَّا اِنْ بَعَضَدْ بِهِ جب اُٹنی آپ کو لے کر کے اُٹھی اِنْ فَجَرَتْ مِنْ تَحْتُ خُفِّيهَا تو اس اُٹنی کے کھر کے نیچے سے شیری چشمے آب جاری وساری ہو گئے فَقَبَّرَ عَبْدُ الْمُطْلِبِ وَقَبَّرَ أَصْحَابُ حضرتِ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی فَقَبَّرَ أَصْحَابُ اور حضرتِ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں اہلِ قافلہ نبی اللہ اکبر کی صدایں بلند کی اللہ کی کبریائی بیان کی فَمَّا نَزَلَا پھر حضرتِ عبد المطلب اپنی سواری سے اُتری فَشَرِبَ پھر پانی پیا وَشَرِبَ اصحابُ اور اپنے دوستو اعباب نے بھی پانی پیا وَسْتَسْقَو اور سب کے سب سراب ہو گئے حَتَّى مَلَعُ اَسْقِيَتُمْ اَسْقِيَتُ سقایت کی دماغ مشکیں یہاں تک کہ سب نے اپنی مشکیں بھی بھر لی فَمَّا دَعَلْ قَبَائِلَ مِنْ قُرَيْشٍ فِرْ نَزَلَتِ عبد المطلب نے قبائلِ قُرَيْش کو بلائے کہ تم بھی جو ہے پانی پیلو اور اپنے برطن بھر لو فَمَّا دَعَلْ قَبَائِلَ مِنْ قُرَيْشٍ فِرْ آپ نے قبائلِ قُرَيْش کو مدعو کیا فَقَالَ فِرْ آپ نے انشاءت فرمائے حَلُمَّا آ جاؤ تم بھی پانی کے پاس فَقَدْ سَقَانَ اللَّهُ اللہ نے ہم کو اسے شیری چشمیں آپ سے سراب فرمایا ہے فَشَرْبُو تم بھی سب کے سب پانی پیلو وَسْتَسْقُو اور سب کے سب اپنے برطن بھر لو فَجَعُو فَجَعُو فَشَرْبُو فَجَعُو تو سب کے سب آگئے فَجَعُو تو تمام قبائلِ قُرَيْش آگئے فَشَرْبُو اور سب نے پانی پیا وَسْتَسْقَو اور شب کے سب شکم سیر ہو گئے اپنے برطن بھی پانی سے بھر لیے ثُمَّ قَالُو فِرْقَبَائِلِ قُرَيْش نے کہا قَدْ وَاللَّهِ قَذَا لَكَ عَلَيْنَا يَا عَبْدَ الْمُتْتَلِبِ اے عبد المُتْتَلِب بَخُدَا آپ کے اور ہمارے مابین اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے قَالُو کہنے لگے اللہ کی قسم ہمارے اور آپ کے درمیان اب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وَاللَّهِ لَا نُخَاسِمُكَ فِي زَمْزَمَا عَبَدَا بَخُدَا اب ہم آپ سے کبھی بھی زمزم کے مطالق جھگڑا نہیں کریں گے کبھی بھی اس آب زمزم کے مطالق آپ سے قتل و قتال نہیں کریں گے اِنَّ الَّذِي اَوْ فیصلہ کر دیا فیصلہ کیا ہے فیصلہ ہے کہ اِنَّ الَّذِي سَقَاكَ حَاذَا الْمَاءَ بِهَذِهِ الْفَلَاتِ لَهُوَ الَّذِي سَقَاكَ فیصلہ ہے کہ جس ہستی نے جس ذات نے جس باری تعالیٰ نے آپ کو اس چٹیل میدان میں اس بیابان جنگل میں جب پانی کا چشمہ اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا تو ہم بڑے وفوق اور یقین کامل کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ آبِ زمزل بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اِنَّ الَّذِي سَقَاكَ حَاذَا الْمَاءَ بِهَذِهِ الْفَلَاتِ بے شک جس اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے تُن کو سراب فرمایا اس چٹیل میدان میں لَهُوَ النَّذِي سَقَاكَ زَمْزَمَا تو یقین اسی ذات نے تم کو اس آبِ زمزم سے سراب فرمایا ہے فَرْجِعِ لَا سِقَایَتِكَ رَاشِدًا تو اے عبد المطلب سیدھے سیدھے آپ اپنے چشمے کے پاس واپس پلٹ جاؤ واپس چلے جاؤ ہم اب آپ کا تعاقب نہیں کریں گے پیچھا نہیں کریں گے آبِ زمزم جو ملا ہے وہ آپ ہی کے نصیبے کا حصہ ہے فَرْجِعِ لَا سِقَایتِكَ تو آپ واپس چلے جاؤ اپنے الَا سِقَایتِكَ اپنے چشمے کی طرف راشدان مضرب سیدھے 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 چلے جاؤ فَرَجَعَا جو جھگڑا شروع ہو گیا تھا آبِ زمزم کو لے کر کے قبائلِ قُریش اور حضرتِ عبد المطلیب کے قابلے کے مابین جو جنگ شروع ہونے والی تھی اور پھر فیصلہ کرانے کے لیے جا رہے تھے قائنہ کے پاس حضائم حضائم کے پاس قائنہ کے پاس جو جا رہے تھے جس کے نام حضائم بتلایا تھا کہ چلو ہون فیصلہ حضائم کے پاس کرائیں تو جا رہے تھے لیکن راستے میں یہ حالات یہ صورت جو در پیش آئی لہواللذی انللذی سقا کا تمہیں شک جیزات نے تم کو اس پانی سے سراب کیا اس چٹنی میں مدام میں لہواللذی سقا کا تو رب کی وہ ذات ہے جس نے تم کو آب زمزم سے سراب کیا ہے فرج علیہ سقا دے گا تو آپ اپنے چشمے موہوب کے پاس سیدھے واپس چلے جائیے واپس پلٹ جائیے فرجعا حضرت عبدالل مطلی واپس آگئے ورجعو معاو اور اہل قافل بھی آپ کی منافقت و مصابت میں واپس آگئے ولم يسلو الى الکاہنتی اور کائنہ کے پاس نہیں پہنچے کائنہ کے پاس نہیں گئے وخلو بین وہ و بین ہا اور لوگوں نے وخلو بین اور حضرت عبدالمطلیب کے درمیان اور ان کے اہل قافلہ کے درمیان راستہ چھوڑ دیا یعنی میدان میں جب پانی دے سکتا ہے تو وہیں پر آب زمزم بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کو دیا ہے اس لیے آپ اپنی زمزم کے پاس واپس چلے جائیں آب زمزم آب زمزم چھوڑ دے سکتا ہے میں نے کہا تھا لکھنے کے لئے حلی لغات تو کسی نے حلی لغات لکھ کر کے نہیں دکھا ہے میں نے کہا تھا کہ حلی لغات لکھ کر کے اور کافی پہ حلی لغات لکھ لیں اور اس کو فوٹو خیچ کر کے میرے پاس بھیج دیں تو تین اسباق کے حلی لغات لکھنے کے لئے میں نے کہا تھا تو اب جو عزیز طلبہ لکھ چکے ہیں تین اسباق کے بعد جو اسباق ہیں ان کے حلی لغات لکھیں اور اس کے فوٹو خیچ کر کے بھیج دیں تاکہ بروقت دیکھے جائے سکے اور امتحان کی تیاری میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اب انشاء اللہ الرجیز یہ ایسا کھل پڑھائی جائے